بیزنس اکاؤنٹ یعنی سول پروپیٹر اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی آئیریش بینک میں ریلیشنشپ مینجی کے پوست پہ اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی بینک میں اپنے بیزنس کے نام سے اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے فار ایکزیمپل آپ کے بیزنس کا نام ہے علی کلات ہاؤس تو آپ نے علی کلات ہاؤس کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بینک کیا کے داکومنٹ ریکوائر کرتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میر چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں بزنس اکاؤنٹ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہونا چاہیے بزنس اکاؤنٹ کے لیے ایک آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے وہ بھی ویلیڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوگا تو آپ کا بزنس اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا یہ بزنس اکاؤنٹ کی پہلی شارٹ ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو اور وہ ویلیڈ ہو ٹھیک ہے یعنی ایکسپائر کارڈ نہ ہو دوسری بات بزنس اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس بزنس لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے فار ایگزیمپل یہ ایک لیٹر ہیڈ کا پیج ہے اوپر آپ کا بزنس کا نام ہو ٹھیک ہے پروپرائیٹر آپ کا نام ہو سیل نمبر اب آپ کی ایمیل اور نیچے ایڈریس یہ چار چیزیں آپ کے لیٹر ہیڈ پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ لیٹر ایڈ اور آئی ڈی کارٹ یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز تو بزنس اکاؤنٹ کے لیے وہ ہے آپ کی سٹیم بزنس اکاؤنٹ کے لیے سٹیم لازمی چاہیے ہوتی ہے سٹیم کے اوپر آپ کی بزنس کا نام ہونا چاہیے لفظ پروپریٹر ہونا چاہیے آپ کا سیل نمبر اور اڈریس آپ کی سٹیم پہ ہونا چاہیے بہت وقت جیسے ایچپل بینک ہے اگر آپ نے اس میں سو پروپریٹر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیمپل آئی ڈی کارٹ بزنس لیٹر ہیڈ اور یہ سٹیم یہ تین چیزیں ایچپل بینک میں اگر آپ نے سو پروپریٹر اکاؤنٹ کروانا ہے تو یہ تین چیزوں پہ اکاؤنٹ کھول جئے گا لیکن اگر آپ نے میزان بینک بینک اسلامی اس میں بزنس اکاؤنٹ کروانا ہے تو وہ آپ سے انٹین نمبر بھی مانگیں گے یعنی آپ کا فائلر ہونا بھی ضروری ہے تب آپ کا بزنس اکاؤنٹ کھولے گا میزان بینک میں تو آپ کا انٹین ہونا لازمی ہے اس کے بغیر آپ کا بزنس اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا جبکہ ایچپل بینک میں اگر آپ فائلر نہیں ہے آپ کا انٹین نمبر نہیں ہے تب بھی آپ کا بزنس اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں بتایا ہے کہ بزنس اکاؤنٹ اکاؤنٹ یعنی آپ کے بزنس کے نام سے اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوتا ہے اس کے لئے کیا کہ ڈاکومنٹ ریکوائر ہے ایک آئی ڈی کارڈ دوسرا آپ کا لیٹر ہیڈ تیسری آپ کی سٹین یہ تین چیزیں اگر آپ نے ایچپل بینک میں بزنس اکاؤنٹ کروانا ہے تو اس پیل تین چیزوں پر اکاؤنٹ کھول جائے گا لیکن اگر آپ نے کسی اوپنک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اس کے لئے ساتھ ساتھ انٹین بھی ضروری ہونا چاہیے اگر آپ نے بزنس اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میری ویڈیو کے نیچے کمٹ آ دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا ویڈیو اچھے لگیا ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ